بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کسر امریک اپنوں کے ساتھ سروی انگی جنرین انفارمیشن پلیٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے گوگل آرس کے اوپر ہم اپنے یہ کوارڈنیٹس یو ٹی ایم کوارڈنیٹس کو کیسے لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد ان کی کی ایمزی فائل کو کیسے بنا سکتے ہیں کوئی لائنڈ ایریہ ہے جس کو اپنے کسی کی لیوکیشن بیری نہیں ہے یا کسی کو اپنے اس کی فائل بنا کے بیری نہیں ہے اور یا آپ نے کوارڈنیٹس لگانے کا طریقہ کار دیکھنا ہے تو وہ کیسے لگا سکتے ہیں گوگل آرس کے اوپر تمہاری ویڈیو کو ٹاپک ہوئے گا اس جس کو اوپر جو گوگل آرس کے اوپر ہم اپنا کوئی بھی کوارڈنیٹس کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کی ٹیمزی فائل کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں جیس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس اس کے چھے پوائنٹس ہیں یہ پوری اس کے دیمارکیشن ہوئی ہوئی ہے ساری تو یہ اس کو آرٹوکیٹر پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور گوگل آرس پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں دونوں کے طریقے ڈیفرنٹس ہیں تو اس میں ہم بات کریں گے آگے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سب سے پہلے جس اندر یہ پا سکی ہیں اس کے اندر ہے تو آپ نے ۔ Moto آرٹس کو اپن کر لینا ہے آپکا کنیکٹھ ہونا چاہییے اس کے بعد آپ نے ادھر سارچ پھوپر آنا ہے اور اپنے جو سٹی یا جو بھی آپ کا علاقہ ہے اس نام لیکھ دینا ہے اور یہ یہ میری لکیشن ہے لاہور پاکستان کے اندر میں نے ذر سے لاہور پاکستان کے اندر آنا ہے اور زیب ہے رس کو سارچ کریں چاہیے سارچ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو یہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا لاہور کے اندر یہ گوگل میپ مجھے لے گیا ہے گا اس کے بعد میں نے ادھر سے آنا ٹول کے اوپر اور ادھر سے آ جانا آپشن میں آپشن میں آنا ہے آپ نے اور ادھر سے آپ کو پاس یہ ڈگری منٹس یا اگر یہ سیٹ ڈیفالٹ ہوا ہے تو یہ ڈگری منٹس سیکنڈ کے اوپر یہ آپ کا شو لانگیچوڈ لائٹیچوڈ ہوئے گا تو اس کے اندر آپ نے آنا ہے یو ٹی ایم کو پر یونیورسل ٹریورس کے اوپر آپ نے آنا ہے ادھر سے یو ٹی ایم کو اپنے سے سیلیک کر دینا ہے اور ادھر سے آپ سسٹم ڈیفالٹ اگر آپ کو پاس ہے تو آپ نے یہ سارا کام میٹرز کے اندر کر لیں. سسٹم ڈیفالٹ کر دیں فیٹس میں یہ کام نہیں کرتا. یہ میٹرز میں کام کرتا ہے میٹرز یا سسٹم ڈیفالد اوپر رکھیں گے تو یہ آپ کا کام چلے گا. نہیں تو آپ کو یہ جو کوائرنیٹس جتنے بھی آ رہے ہیں اگر آپ کو فیٹس میں کوائرنیٹس ہے تو آپ نے اس کو پہلے سب سے پہلے میٹرز میں کنوٹ کرنا ہے میٹرز میں کنوٹ کرنے کے لیے سمپل ماتھر ہے ملٹیپلائیڈ بائی 3.808 کے ساتھ آپ اس کو کر دیں گے تو یہ آپ کے میٹرز میں آ جائیں گے فیٹس میں کریں گے تو فیٹس میں گوگل آرس ادھر آپ کا کام نہیں کرے گا تو اسے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سے اوکر کر دینا ہے وہ اوکر کریں گے تو یہ ابھی ہمارا جو پلان ہے یہ ہمارا یو ٹی ایم کے پر سیلیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو ہم نے اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر وان ٹو ٹری فور فائی سکس کے حساب سے ہم نے اس کو گوگل آرس کے اوپر لگا لیا ہے تو اس کو آپ نے کیسے لگا لیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے دس ہی مارکر کو پر آ جانے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈ پلیسمنٹ ہے یہ مارکر اس کا آپ نے ادھر سے اس کے پر آنا ہے مارکر کی شیپ چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ اس سے شیپ اس کی چینڈ کر سکتے ہیں تو میں مارکر کو پر آ گئی ہوں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جدھر موو کر رہا ہے جدھر آپ کے پاس یہ جو کارڈیٹس آ رہے ہیں ساری یو ٹی ایم کے اندر آ رہے ہیں اس ٹی ملورسنگ کو پر آ رہے ہیں سارے اور یہ سارا یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ پلان آپ کے سامنے اتھر نظر آ آ رہا ہوگا آپ نے یہ سب سے پہلے آپ نے اس کو پر انپوٹ کرنا ہے آپ یہ اب سے دیکھ رہے ہیں ساتھ سامنو 15.02 آپ نے اس کے پاس رğے trzyپگیو Cher ونائن تھری ایان ٹو ڈو تو فور پونن وان ٹری کرنا ہے یہ آپ نے پونٹ اِدھر انپوٹ کر دینا ہے اِدھر کوئی ڈسکرپشن لٹھنا چاہتے ہو تو پر لکھ سکتے ہیں پوائنٹ。 اکی ki؟ جہاں سے میں اس کے ڈسکرچن پوائنٹ اے کر درتا ہوں جو یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے اور آکے کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی جو جا کے اپنی لوکیشن کو اوپر جا کے یہ مارک ہو رہا ہے جہاں سکے وہ در یہ یہ آ رہا تھا آہتر جا جہاں Марک ہو گیا بلکل اپنی ایک زیکٹ لوکیشن کو براہ آپ دیکھ رہے کہ یہ مارک ہو گیا ہمارا آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ پوائنٹ ہے ادھر آ رہا ہے سارا اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آنا ہے اسے پلیس مارک کے اوپر دوبارہ ایڈ کے بٹن کو کلک کرنا ہے ادھر سے آپ نے یہ اس چنگ کو ریپلیس کرنا ہے ایسے چنگ جو آپ پاس ہے ہی بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 4 9 3 1 9 0.9 اے آپ نے کرنا ہے اور اسے آپ نے کرنا ہے دیکھ رہے آپ دوسرا پوائنٹ بھی ادھر ہمارے پاس لگ گیا ہے ادھر اسی طریقے سے آپ نے دبایا آہ تھرڑ پوائنٹ کو پر آنا ہے اور اس چین کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے فور ٹو ڈبل ایٹ سیون تری پوائنٹ سیون ون اور اس کے بعد آپ نے اس کی نارسنگ کی ویلیو دینی ہے تری فور نائن تھری ون فور ایٹ پوائنٹ ایٹ فائیف اور در سے آپ نے اس کو اوقع کر دینا ہے یہ تینوں پوائنٹ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو اس پوائنٹ یہ آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہے ہیں یہ اپنے جگہ کے اوپر لگ گیا ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے اسی طرح آپ دوسری سیٹ پہ آ جائیں اور جو تینوں پوائنٹس آپ کو پاس رہے ہیں تین اے چار جتنے پوائنٹس ہیں سارے آپ نے اسی طریقے سے لگانے ہیں تو یہ اپنا اپنے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہم لگاتے ہیں ادھر اپنا اور اس کے بعد اسی طریقے سے اور اس سے میں اوقع کر دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے پوائنٹ ہمارا ایکزیک لوکیشن کو پر لگ گیا ہے اسی طرح دوبارہ اپنے پلیس مارک کو پر آ جانا ہے آپ نے اس سے ریپلیس کرنا ہے اور اور اسی طریقے سے اس کی نرسنگ تری فور نائن تری وان ایٹ فائی پوائنٹ وان نائن آپ نے کر کے اس کو اوقع کرنا ہے تو یہ آپ کا اگر نیکسٹ پوائنٹ بھی لگ جائے گا اور اسی طریقے سے آپ نے لاسٹ پوائنٹ کو پر آ جانا ہے یا جتنے بھی پوائنٹ آپ نے سارے پوائنٹس کو اپنے اسی طرح لگانا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے آ جانا ہے اس کی لگتنی کو اوپر تری فور نائن تری وان فور ٹو پوائنٹ زیرو فائی پر ہوکے کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر چار پوائنٹس اپنے لگا دی ہیں جو جو پوائنٹس ہمارے پاس نظر آ رہے تھے اس کے آپ نے کوئی بھی پوائنٹ ڈراغ کرنے کسی بھی طرح کے تو آپ نے سیم تو سیم یہی میتھڈ یوز کرنا ہے آپ جس سیٹی کے اندر ہیں جس کنٹری کے اندر ہیں اس کا نام اور سیٹی کا نام اور کنٹری کا نام لکھیں اور اپنے جو یو ٹی ایم کوائنٹس ہیں اس کو آپ نے اسی طرح یہ ڈراغ کرتے جائیں گے تو آپ کا یہ پورا پلان اسی طرح بن جائے گا اس کے بعد اس سے لیے کہ آپ کے ایمزی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں ک ای ایمیل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ نے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے ایڈ پاس کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے پاس کو پڑھ آنا ہے اوپر کوئی بھی آپ نام دے دے اس کا اپنے بانڈری بانڈری لائن کا آپ نام دے 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 اس سے اور اس سے آپ نے یہ ان پوائنٹس کو اپنے در اسی طریقے سے آپ بھی اس کو میچ کرتے جائیں جدر جدر آپ کے پوائنٹس سے لگے ہیں سارے اس کی لائنٹس لگا دینی ہے اس کے ساتھ آپ نے join کر لینایا ہے ادھر سے آپ اس کو headset کرسکتے ہیں جدر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لگائین ایر قر College ادھر سے آپ اس کی measurements بھی لے سکتے ہیں بھی بڑھ آ رہا ہاں کتنے ایریا آ رہی ہے پوری details میں آ جائے گا مٹر اس میں تو ineٹس میں آ جائے گا فٹس میں ہے سارا کچھ اسی طریقے سے جہ اس کے اندر complete آ جائے گا اس کے بعد بعد آپ اسی طریقے سے اس کا color وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں جو بھی colors وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا وہ آپ color ادھر سے رکھ سکتے ہیں اس کا اور ادھر سے land worth کو بھی آپ بڑھا یا چھوٹا جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اتنا کر سکتے ہیں دیکھیں جو بھی ہے تو یہ اس طرح آپ کر لیں تو یہ آپ کو پاس area آ جائے گا ادھر سے آپ اس کا area calculate کرنا چاہتے ہیں تو area بھی اسی طرح آ جائے گا آپ نے ادھر سے add polygon کو بنا جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اسی طرح یہ first point second point third point fourth point اور یہ fifth point آپ کا لگ جائے گا تو یہ پورا area آپ کا آ جائے گا ادھر سے area کو آپ continue کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جدھر بھی ہے اس point کو اسی طرح لگا کے یہ land جدھر تک آپ کے آ رہی ہے آپ اس land کو ادھر لگا سکتے ہیں اور اس change color وغیرہ بھی آپ ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ color وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں وہ color آپ ادھر سے اس کا change کر سکتے ہیں پورا اس کا system پر جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اس طرح یہ ہے پورا بھن جائے گا پیٹن وغیرہ بھی آپ اس کا change کر سکتے ہیں سارا بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا پورا area آ جائے گا coordinate بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ادھر میں نے آپ کو پہلا بتایا تھا کہ point جب آپ اس کو click کریں گے تو اس کے ساتھ coordinate لکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے اس کو right click کر دیں property میں آ جائے تو یہ coordinates آپ نے لکھتے ہیں تو آپ یہی coordinate دوبارہ اس کو اسی طرح copy کر کے اور point a کے ساتھ ادھر listing کی value لگا کے is equal to کر دیں اور ادھر control بھی کر دیں اور ادھر اسی طریقے سے آپ دوبارہ nursing کی value کو copy کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ enter کر دیں نیچے والا point کو پر and is equal to کر لیں اور right click کر کے اس کو paste کر دیں تو یہ آپ کا پورا point کو پر click ہوئے گا تو یہ آپ کا ادھر پورا اس کی detail بھی آ جائے گی اور سارا کچھ آ جائے گا اور اسی طریقے سے یہ points number وغیرہ کو بھی یہ entitled place mark جو آ رہا ہے اس کو بھی آپ ادھر سے property میں جا کے اور ادھر آپ اس کا نام نام دے سکتے ہیں A B C کے حساب سے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں تو اسے اسی طرح ان کے نام آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ اس کو پر working کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ اسی طریقے سے نام وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں اس کو کسی کو ابھی آپ نے آگے send کرنا ہے تو بھی آپ easily اس کو پر send کا option use کر سکتے ہیں بھی آپ نے یہ بنا دی ہے تو اس کے آپ نے اس کو اس کی جو boundary ہے اس کو آپ نے select کر لیں اور portion کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ boundary آ رہی ہے. Right click کر رہے ہیں اور just save place as جو بھی option آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ اس کو click کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر KMZ اور KML دونوں option اس کا آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ اپنے desktop پر آ رہے ہیں. جو بھی file آپ لکھنا چاہتے ہیں. جدر بھی آپ save کرنا چاہتے ہیں. ادھر آپ اپنا project کا نام دے کے اس کو ادھر save کر دیں. یہ آپ folder کو open کریں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمز file وغیرہ ہیں. آپ کسی کو بھی workshop کرنا چاہتے ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں. آپ easy کریں گے. اور ادھر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں. تو یہ same to same. یہ outer line جو بھی آپ select کر کے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لگائیں گے. وہ سارا کے سارا ادھر آپ کا KMZ file بن کے اور وہ آ جائے گا. تو ادھر سے اسی طریقے سے آپ working کرتے جائیں. اور اپنے جو points ہیں ان کو بھی آپ لگا سکتے ہیں. KMZ file بھی convert کر سکتے ہیں. Hedge وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس کا area بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو knowledge میں آپ کا اچھا زافر کیا ہوگا اس نے. اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو like ضرور کیجئے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.